السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی چند صورتوں کے بارے میں یقیناً ان کی بے شمار فائدیں فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کسی شخص کے پاس بڑا کاروبار ہو اس کے پاس ایک اچھی بری دکان ہو اور اس دکان سے کافی آمدنی آتی ہو اور آپ کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو آپ کے پاس دولت کی بھرمار ہو لیکن فدوی آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہو آپ کے دل اور دماغ کو بلکل بھی سکون نہ ہو تو آپ قرآن کریم کی ان صورتوں پہ ضرور عمل کرے انشاءاللہ تعالی اس صورت پہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کو ہر طرح کی پریشان یا ہر طرح کی مسئبت سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے دل اور دماغ کو بہت جلد سکون حاصل ہوگا تو آپ اس عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیں اس سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریش کر دیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں قرآن کریم کا وہ سورہ یعنی سورة الفاتحہ سورة الفلق اور سورة الناس ہے جس شخص کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہو دل اور دماغ کو بلکل بھی سکون نہ ہو تو وہ شخص سب سے پہلا کام یہ کرے کہ گلاس میں پانی لے اور پانی لینے کے بعد سورة فاتحہ کو ایک مرتبہ پھر لے اور سورة الفلق اور سورة الناس کو بھی ایک ایک مرتبہ پھر کر اس پانی پر خود سے دم کر لے اور اس پانی کو تین ساس میں پی لے اور جب بھی آپ کو وقت ملے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور دروش شریف کو مسلسل پڑھتے رہے کوئی بھی دروش شریف جو آپ کو بہت اچھی تر یاد ہو یا اگر آپ چاہیں تو وہی دروش شریف پڑھ لے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی پریشانی آپ کی مسئیبت ہر طرح کی مسئیبت سب سے چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے دل و دماغ کو بہت جلد سکون حاصل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ